عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے آج ایک بڑی پیشرف سامنے آئی ہے وزیراعظم شباز شریف نے چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال کو تحقیقاتی کمیشن بنانے کے لیے بازابدہ خط لکھ دیا ہے اور واقعی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے تمام موجودہ ججز پر مشتمل جیڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کر دی ہے اور وزیراعظم شباز شریف نے چیف جسس کے نام خط میں پانچ سوالات بھی اٹھا دیا ہیں اور اس صداقی ہے کہ کمیشن ان سوالات کا جائزہ لے شباز شریف کے خط میں جو پہلا سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے قافلے کو سیکیورٹی فرام کرنے کی ذمہ داری کن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تھی اور کیا قافلے کو تحافظ فرام کرنے کے لیے سیکیورٹی پروٹوکولز اور ایس او پیس بنائے گئے تھے اور کیا ان پروٹوکولز کی پیروی کی گئی تھی دوسرا سوال جو شباز شریف نے اپنے خط میں اٹھایا ہے وہ یہ کہ حادثے کے اپنے حقائق کیا ہیں واقعے میں متعدد شوٹرز اور رد عمل میں ہونے والی فائرنگ کی رپورٹس کے حقائق کیا ہیں کتنے متاثرین ہیں اور زخموں کی نویت کیا ہے تیسرا سوال یہ کہ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور زلے انتظامیہ نے واقعے کے بعد مرویجہ تحقیقات ثبوتوں کو اکھٹا کرنے اور معاملے کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار کی پیروی کی اور اگر نہیں کی تو اس میں کیا پروسیجرل خامیہ موجود تھی اور زلے کی کون سے انتظامیہ کون سے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا صوبائی حکومت کے اہلکار اس کے ذمہ دار ہیں چوتھا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا واقعے کی تحقیقات میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی اگر ہاں تو کن اناثر نے ایسا کیا اور کیوں کیا پانچوے سوال جو وزیر آدم شباز شریف نے اپنے خط میں اٹھایا ہے وہ یہ کہ کیا جو شوٹنگ ہوئی تھی وہ عمران خان کو قتل کرنے کے لیے ایک مجرمانہ سازش کا نتیجہ تھی یا یہ ایک اکیلے شوٹر کا اقدام تھا ان دو صورتوں میں کون سے اناثر ذمہ دار ہیں جس کے بعد شباز شریف نے اپنے خط میں لکھا کہ حکومت پاکستان بہت ممنون ہوگی اگر اس درخواست کو منظور کیا جاتا ہے اور حکومت اس عظم کا اظہار بھی کرتی ہے کہ وہ کمیشن کو اپنا کام کرنے کے لیے مکمل مدد اور تعاون فراہم کرے گی گزشتہ روز عمران خان پر فائرنگ کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے یہ ایف آئی آر پنجاب پولیس نے درج کی ہے اس صوبے میں درج کی ہے جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے تحریک انصاف کے حلیف چودری پروے زلاحی وزیرعالہ ہیں مگر تحریک انصاف ہی تحریک انصاف کی حکومت میں درج کی گئی ایف آئی آر کو ماننے سے انکار کر رہی ہے بلکہ اس ایف آئی آر کے خلاف احتجاج کر رہی ہے گزشتہ روز سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران آئی جی پنجاب کو چوبیس گھنٹے کے اندر وزیرعالہ حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا اور آج کل کی سماعت کا مختصر تحریری حکم نامہ بھی جاری ہو گیا ہے جس کے پیراگراف نمبر دو میں آئی جی پنجاب کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ قابل دست اندازی جرم سرزد ہونے کی صورت میں ایف آئی آر کے اندراج کا تقاضی پورا کریں لیکن بینچ کے رکن جسر یایا آفری دین نے اس پیراگراف نمبر دو کے حوالے سے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ انتہائی احترام کے ساتھ مجھے حکم نامے کے پیراگراف نمبر دو میں کیے گئے مشاہدات کے بارے میں دائرہ اختیار سے متعلق سنگین تحفظات ہیں کیونکہ یہ معاملہ زیر سماعت مقدمے سے متعلق نہیں ہے دوسری طرف آج لاہور میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنی ہی حکومت کے مقرر کردہ آئی جی کے خلاف ان کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا ایف آئی آر سے متعلق عمران خان نے ٹوٹر پر لکھا ہے کہ مزے کا خریز ایف آئی آر کے معاملے پر تو میرا موقف میرے مقلا دیں گے میں اپنی تمام ام اپنے ملک کے بارے میں ایک خوشحال فلاحی ریاست کا خواب دیکھتا آیا ہوں اور میری تمام تر جدو جہد اپنی قوم کے لیے اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوششوں سے عبارت ہے آج قوم بیدار ہو چکی ہے اس کے بعد فواہ چود رہی ہے ٹوٹر پر لکھا کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے وکلا کو ہدایت کی ہے کہ وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے آئی جی پنجاب اور ڈی پیو گجرات نے جس طرح نامعلوم دباؤ پر شہادت زائن کی وہ قابل دست اندازی جرم ہے جس پر علیدہ قانونی کاروائی شروع کی جا رہی ہے اسد عمر نے ایف آئی آر ریجیکٹڈ کے ہیشٹیک کے ساتھ ٹوٹر پر لکھا کہ ملک میں قائم نظام کی حقیقت عوام کے سامنے کھل کر آگئی ہے چند افراد نہیں بلکہ پورا نظام برہنہ ہو کر قوم کے سامنے پجاب حکومت میں آئی جی پنجاب کی خدمات واپس لینے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے اور خط میں پنجاب حکومت نے لکھا ہے کہ صوبائی قابینا آئی جی فیصل شاکار کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے آئی جی پنجاب کی کارکردگی مایوس کن ہونے پر وفاق میں خدمات واپس لی جائیں آئی جی فیصل شاکار کی کارکردگی چار نویمبر کو مایوس کن رہی لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا پنجاب حکومت نے چھ نویمبر کو خدمات واپس لینے کے لیے وفاق کو خط لکھا فیصل شاکار نے خود بھی عہدے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے اس تمام صورتحال کے پیش نظر فیصل شاکار کی خدمات واپس لی جائیں جیو نیس کے ذرائع کے مطابق آج لاہور میں سینئر صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ معلوم تھا کہ مجھے ماریں گے اس لیے پہلے ہی ویڈیو ریکارڈ کرا دی تھی ہم جب مضبوط ہونے لگے تو دوسرا منصوبہ بنایا گیا میں نے اس حوالے سے جلسے میں بھی بتا دیا تھا کہ ان کا پلان کیا ہے معلوم تھا کہ گجرہ والا یا گجرات میں حملہ ہوگا مجھے قتل کرنے کی کوشش ہوگی وزیر داخلہ رانہ صدی اللہ کی نیچے سب ہیں ہم نے جن لوگوں کے نام دیئے اگر وہ ملزم نہیں تو تفتیش میں نکل جائیں گے ملزم نویت کی حفاظت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی لگا دی ہے ملزم نویت کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے عمران خان نے کہا کہ اگر ملک کا انتظام چلانا ہے تو اقتدار کے ساتھ اختیار بھی ملنا چاہیے میرا فوج سے کوئی ایشو نہیں صرف احتساب کے معاملے پر مسئلہ ہوا ملاقات کے دوران ایک صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آرمی ٹیف کی مدت ملازمت میں توسی ہوگی تو اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ ملین ڈالرز کا سوال ہے دوسری جانب وزیر داخلہ رانہ صدی اللہ نے آج کہا ہے کہ عمران خان پر حملے کا ملزم نوے تھی وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نویت وہی ملزم ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے اور وہ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کے آ گیا جس طرح سے ایک بندہ موٹیویٹ ہو کے آیا اور اس نے ایسن اقبال صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اس کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے فواد چوری صاحب کہتے ہیں یہ ایف آئی آر تو مدعی کی مرضی کی ہوتی ہے کل کو کوئی آ جائے گا ٹیپ جیسے سے پاکستان کے اخلاف کے نام لکھ کریں جی ایف آئی آر در تو پھر کہہ ایف آئی آر در جو ہو جائے گی کم از کم کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس اس درخواست میں اس مدعی کے پاس ہونا ضروری ہوتی ہے جو لیڈ کرے ایک کریمینل انویسٹیگیشن کی طرح اگر آپ جیسا کوئی شر پسند جو ہے قومی اداروں کو سرنبو کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی تحریک انصاف کا لانگ مارچ فیلحال تو رکا ہوا ہے جمعہ سے شروع ہوگا لیکن رامل پنڈی اسلام آباد میں احتجاج جاری ہے آج بھی تحریک انصاف کے حامیوں نے اسلام آباد کے مختلف داخلی اور خارجی راستے بند کر دیئے جبکہ گورنر ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی رینجرز کے سپورٹ کر دی گئی ہے اس احتجاج کے حوالے سے وزیر داخلہ رانسان اولا نے کہا ہے کہ سبائی حکومتیں احتجاج کے حوالے سے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کریں ورنہ اس کے سنگین آئینی نتائج ہوں گے ای پی کے اور انجاب میں سبائی حکومتوں کی ایماں پہ اور پولیس کی حفاظت میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چند سو شر پسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں سبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں ورنہ میں یہ بات انہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے کونسیکوینسز ہوں گے سبائی حکومتوں کو کہتا بھی ہوں کہ وہ فوری طور پر قومی شہروں کو موٹر ویس کے ٹول پلازاز کو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ کھلوائیں ہم اس صورتحال کو زیادہ دیل جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے یہ دو صوبے جو ہے یہ فیڈریشن پر اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں یہ سبائی حکومتیں جو ہے احتجاج کروا رہی ہیں اس حوالے سے وفاقی وزارت داقصہ نے خیبر پخصون خور پنجاب حکومت کے چیف سیکیٹریس کو خط بھی لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے سبائی حکومتیں اب تائینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں حالات کنٹرول کرنے کے بجائے پولیس تمشائی بنی ہوئی ہے امن و امان برقرار نہ رکھنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں چھوٹے گروپ موٹر وے ہائی وے اور لنک روڈ بند کر دیتے ہیں لوگوں کی عام دورف سامان کی ترسیل میں رکاوٹ ہے بچوں کی سکول تک رسائی نہیں ہو رہی ہے مظاہرین کو فوری ہٹایا جائے اس کے علاوہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاقرات کی خبریں بھی آ رہی ہیں دنیوز میں انصار آبازی کی خبر کے مطابق دیر نہ ہو جائے اس لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاقرات کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں باقبر ذرائع نے کہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں فریقوں کو ایک جگہ بٹھا کر مذاقرات کرائے جائیں اور ان کے سیاسی تنازعات مناسب انداز سے تیہ کرائے جائیں تاکہ ملک کو مزید کسی سیاسی اور معاشی عدم اس تحکام کا سامنا نہ کرنا پڑے پی ٹی آئی کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ دوبارہ قائم ہوا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی بات کہنا قبل از وقت ہوگی غیر واضح وجوہات پر عمران خان نے پیر کو اپنا لانگ مارچ مزید دو روز کے لیے ملتوی کر دیا خیال کہہ جاتا ہے کہ اس تاخیر کی وجہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پسی پردہ ہونے والا کوئی رابطہ ہے خبر کے مطابق ذرائع کا اصرار ہے کہ سیاسی فیصلے کھلاڑی خود کریں اگر عمران خان جلد الیکشن چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ مزاکرات کرنا ہوں گے پہلے بھی دونوں فریقوں کے درمیان کچھ رابطے ہو چکے ہیں لیکن یہ غیر فیصلہ کن ثابت ہوئے تھے ہم نے تحریک انصاف کے متعدد رہنما کو پرگرم میں ہنے کی دعوات دی مگر کوئی تیار نہیں ہوا